اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ایک کرامت کا ذکر کریں گے جسے امام بیحقی نے الدلائل النبوہ میں نقل کیا ہے علاوہ از ہی اس کو تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں اس زمن میں جو واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس کی دعا سے اس کے بیٹے کو مر جانے کے بعد زندہ کر دیا تو اس زمن میں جو روایت آتی ہے ان کو ثابت نے انس سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیادت کی تھی انسار کے ایک نوجوان کی اس کے پاس ایک بڑھیا نابینہ ماں بیٹھی تھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا ہم لوگوں نے اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تھا اور ہم نے اس کی ماں سے کہا تھا اے اللہ کی بندی اللہ کے نزدیک اس مسئیبت پر ثواب اور عجر کی نیت اور طلب رکھئے اس نے پوچھا کیا میرا بیٹا مر گیا تو صحابی کہتے ہیں میں نے بتایا کہ جی ہاں مر گیا اس نے دعا کی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف حجرت کی ہے اور تیرے نبی کی طرف اسی امید کے ساتھ کہ آپ میری ہر مسئیبت میں مدد کریں گے لہٰذا آج میرے اوپر یہ مسئیبت نہ رکھ یعنی مجھ سے یہ مسئیبت نہ اٹھوا حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں زیادہ دیر نہ ٹھیرا تھا کہ اس نے خود ہی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اس نوجوان نے جو مر گیا تھا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں تاریخ ابن کثیر میں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس کو امام بیحقی نے دلائل النبوہ کی تیسری جلد میں روایت کیا ہے اسی طرح البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو بھی ویان نیو بھی کیا گیا ہے اور پھر اس کو حافظ ابن کثیر ایک اور سنت سے بھی لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک ہی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انساری نوجوان کی آیادت کی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ انتقال کر گئے ہم نے اس کی آنکھیں بند کر لیں اور اس پر کپڑا پھیلا دیا ہم میں سے کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ آپ ثواب اور عجر کی امید کیجئے اللہ کے ہاں اس نے پوچھا کیا یہ انتقال کر گیا ہے ہم نے بتایا کہ جی ہاں کیا سچ ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو اس نے کہا تو میں نے کہا کہ ہاں وہ چلا گیا لہٰذا اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیئے اور کہنے لگی اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہی میں نے تیرے رسول کی طرف حجرت کی ہے میرے اوپر کوئی مسئبت آئے تو میں تجھ سے دعا کروں گی اور تو ہی میری مسئبت دور کرے گا اللہ اکبر کیا ایمان ہے کیا بھروسہ ہے تو کہتی ہے لہٰذا میں تم سے سوال کرتی ہوں اے اللہ آج مجھ پر یہ مسئبت نہ رکھ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے میں اپنے مو سے کپڑا ہٹا لیا کس نے وہ جو چلا گیا تھا اس کے بارے میں ہم کہتے تھے مر گیا ہے ہم لوگ زیادہ دیر نہ ٹھہرے تھے کہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا